بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى عالی کا واصحابی کا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فائل کا بیان چل آتا کہ اس میں فائل کے جو اوزان مبالغے کے لیے اس میں نو جو ہوتے ہیں اس میں مذکر اور مونس دونوں برابر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے استعمال کے کم ہونے کی وجہ سے پھر اس کے بعد آیا کہ میعتیر کے وزن پر مسکین ہے جب میعتیر کے وزن پر مسکین ہے تو مسکین اتن نہیں آنا چاہیئے تھا کیونکہ اس میں مذکر اور مونس دونوں برابر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مسکین تاکہ ساتھ لائے گیا حالانکہ قیاس یہ تھا کہ مسکین آنا چاہیے تھا لیکن اس کو لائے گیا کیونکہ اس کو محمول کیا گیا ہے فقیرہ پر کیونکہ زد اہل عرب زد کو زد پر محمول کرتے ہیں کیونکہ اعتبار سے مسکین معنی کے اعتبار سے فقیرہ کا جو ہے معنی کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں قریب ہیں کیونکہ فقیر اور مسکین تقریباً ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں کہ مسکین لیکن یہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے یا اس اعتبار سے کہا جائے کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو تو دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں اور زد زد پر محمول ہوتی ہے اس کے مقابل ہونے کی وجہ سے مسکینات ان میں تال آئے گئی فقیرات پر محمول کرتے ہوئے اسی طرح جیسے کہ عدووتن عدوون یہ فعولن کا وزن ہے اور فعول ان کا وزن ہو تو وہاں پر مذکر و مونس دونوں برابر ہوتے ہیں تو عدو وطن نہیں لانا چاہیے تھا عدو ان لانا چاہیے تھا لیکن عدو وطن لائے گیا کیونکہ یہ محمول ہے صدیقہ پر صدیقہ میں تا ہے اس اعتبار سے اس پر بھی عدو وطن میں بھی تا لائے گئی اب یہاں سے بیان فرما رہا ہے یہ سلاس اس میں فائل بیان کیا گیا کہ سلاسی مجرد سے تو فائل ان کے وزن پر آتا ہے اس میں فائل لیکن سلاسی مزید فائل اس میں فائل جو ہے علامت مزارے کی جگہ میم مضمون کے ساتھ اور آخر کے ماں قبل کسرے کے ساتھ آتا ہے اس میں فائل جو ہے مکرمون علامت مزارے کی جگہ میم مضمون آتی ہے اور آخر کے ماں قبل کسرے کے ساتھ آتا ہے مکرمون مجتنیبون مستنصرون ہے نہیں سب میں کیا ہوگا یہی چیز ہوگی مضموم کے ساتھ اور آخر کے ماں قبل قصرے کے ساتھ وَسِغَتُهُ مِنْ غَيْرِ السُلَاسِ اور اسم فائل کا سیغہ سلسی کے علاوہ سے على سیغت المستقبل مستقبل کے سیغے پر آتا ہے بِمِمِ مضمومہ مِمِ مضموم کے ساتھ کس کی یہ گا؟ موزیہ حرف المزارہ حرف مزارہ کی جگہ مِمِ مضموم کے ساتھ آتا ہے وَقَسْرِ مَا قَبْلِ الْآخر اور آخر کے ماں قبل کسرے کے ساتھ آتا ہے ایسا ہو سکتا ہے بعض صورتیں لفظاً آپ کو نظر رہا ہیں جیسے کہ مکرمون میں تو نظر آ رہا ہے لیکن مختار تو مختار کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہاں کہیں گے تقدیرن ہے صحیح نہیں تو ایسی صورتیں ہیں کہ یہاں پر آخر کے ماں قبل کسرہ ہوتا ہے اب یہاں پر کہنے مکرمون جیسے کہا گیا مکرمون یہاں پر یہ تھا کہ اس میں فائل جب سلسی مزید فیصرے بنایا گیا تو علامت مزارہ کی جگہ پر حروف علت کیوں نہیں لائے میم کوئی کیوں لائے گیا حروف علت لے آتے حروف علت لے آتے حروف علت واؤ لے آتے تو کہہ رہے ہیں کہ کلام عرب میں کوئی ایسا کلمہ نہیں پا جاتا جس کے شروع میں واؤ کا اضافہ کی جاتا ہے کیا ہو کلام عرب میں جو ہے اس کلمے کے شروع میں واؤ کا اضافہ نہیں کہا تھا تو آپ کہتے ہیں حرف علت میں سے علیف لیاتے تو ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی دی اور اگر اس کو حرکت دیتے تو واہن متقلم سے التباس لازم آتا کیا بن جاتا اکرمو بن جاتا یا اکرمو صحیح ہے نہیں تو واہن متقلم سے التباس لازم آتا تا لے کر آتے تو مذکر حاضر سے یا لے کر آتے تو غائب کے سیگوں سے التباس لازم آتا اس لئے حرف علت لائنا متعذر ہو گیا اور دوسرے سے وہ چھوڑ گا صرف میمی کو اختیار کیا گیا کیوں وَاُخْتِرَ الْمِيمُ لِتَعْذُرِ حُروفِ الْإِلَّتِ اور میم کو اختیار کیا گیا زیادتی کے لئے حرف علت کے متعذر ہونے کی وجہ سے متعذر کیا تھے وہ وجہ بیان کر دی اور کیوں میم کوئی کیوں لائے گیا کچھ اور کیوں لائے گیا نہیں لائے گیا کہہ رہے ہیں وَقُرْبَ الْمِيمِ مِنَ الْوَاو حروف علت میں سے نائی لائے گا جب تو وَاو سے قریب ہونے کی وجہ سے میم کو لائے گیا کیونکہ مخرج میں جو آئے میم کہا ہے وَاو سے قریب ہے فِي قَوْنِهِمَا شَفَوِيَّا دونوں کے دونوں وَقُرْبَ الْمِيمِ فِنَ الْوَاوِي فِي قَوْنِهِمَا شَفَوِيَّا اور میم جو آئے مخرج کے اعتبار سے وَاو سے قریب ہے دونوں کے شفوی ہونے میں کیونکہ وَاو بھی شفوی ہیں شفوی یعنی اعتراض یہ ہو سکتا تھا کہ بہت سارے حروف ہیں تو حروف میں سے پھر میم کیوں کی متعین کیا گیا تو فرمایا گیا کہ میم کی زیادتی تمام حروف میں سے اس لیے کی ہو گئی کیونکہ یہ میم حروف شفویہ میں سے پھر میم کو زممہ دے دیا گیا وَزُمَّلْ مِيمُ اور میم کو زممہ دے دیا گیا میم کو فتح بھی جو دے سکتے تھے مکرون سے مکرمون تو کہہ رہے ہیں فتح دیا گیا بَعِنَهُ وَبَعِنَ الْمَوْزِ فرق کرنے کے لیے اس میں ظرف اور اس میں فائل کے درمیان ارے اس میں ظرف کیا بنتا ہے علامتِ مزارع کی جگہ مِم مفتو کے ساتھ آتا ہے مکرم تو اسے اعتبار سے فرق کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کسرہ دیتے تھے تو کہیں کلامِ عرب میں کہیں پر علامتِ مزارع کی جگہ کسرہ نہیں آتا سہی ہے تو اگر کسرہ دیتے تو اس میں عالی سے انتباس لازم آتا سہی ہے نہیں وَزُمَّ الْمِیمُ اور مِم کو زمہ دے دیا گا لِلْفَرْقِ بَعِنَهُ وَبَعِنَ الْمَوْدِ اس میں فائل اور اس میں ظرف کے درمیان فرق کرنے کے لیے اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے آپ نے کہا کہ اس میں فائل جب بناتے ہیں سلاسی مزید فیس ہے تو اس کا طریقہ کار یہ کہ علامت مزارے کے جگہ مِم مضموم لاتے ہیں اور آخر کے ماہ قبل کسرے کے ساتھ لیکن ہم آپ کو کچھ ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ جہاں پر آخر کے ماہ قبل کسرہ نہیں ہے فتح ہے کیا ہے فتح ہے اور دیکھئے وَنَهُبُ مُسْحَبٍ مُسْحَبٍ لِلْفَائِل فائل کے لیے کس کے لیے عَلَى سِغَتِ الْمَفُول مفول کے سیغے پر آیا مفول ایسی آتا ہے سلاسی مزید فیقہ آخر کے ماہ قبل فتح ہوتا ہے آخر کے ماہ قبل فتح ہوتا ہے قیاس کیا چاہ رہا تھا وَالْقِاسُ بِالْقَسْر قیاس کسرہ چاہ رہا تھا یعنی کیا آنا چاہیے تھا مُسْحِبُن آنا چاہیے تھا صحیح نہیں اصحابہ باب فائل سے مُسْحَبُن نہیں آنا چاہیے تھا اس میں فائل مُسْحِبُن آنا چاہیے تھا اسی طرح یعفعون ایفاؤ سے ایفاؤ سے یعفعون آیا ہے کیا آنا چاہیے تھا مُسْحِبُن آنا چاہیے تھا ایفاؤ یوفیوں سے مُسْحِبُن آنا چاہیے تھا تو اسی طرح یہ ساری چیزیں آئے گئیں تو حالاکہ آنا چاہیے تھا مُسْحِبُن آنا چاہیے تھا وَوَا نَحْبُ مُسْحَبٍ لِلْفَائِلِ مصحبن کا آنا فائل کے لیے مفہول کے سیغے پر اصحبہ سے اور یافعن کا آنا یافعن اسم فائل کا آنا ایفاؤ سے شاز ہے کیا یہ شاز جو ہوتا ہے عام طور پر ہمارا طریقہ کار اور ہمارا قائدہ یہی ہے کہ علامت مزارہ کی جوہمی مضمون اور آخر کے ماہ قبل کسر کے ساتھ اب اگر ایک دو مثالیں آجاتی ہیں تو ہمارے قائدے پر کوئی فرض نہیں پڑے گا تو کہہ رہے ہیں مصحبن آئین کے فتح کے ساتھ فائل کے لیے آنا مفہول کے سیغے پر کس میں اصحبہ سے اور یافعن اسم فائل کا آنا سمجھا رہا ہے نہیں کہ مصحبن کس لیے آیا فائل کے لیے اور ہے کس کا بدہ نہیں ہے مفہول کے سیغے پر آیا ہے اصحبہ سے اور یافعن آیا ہے تو کیا یہ شہاز ہیں ہو گیا نہیں جواب ہو گیا اب کہہ رہے ہیں اور مبنی بنایا جاتا ہے مبنی رکھا جاتا ہے تائی تانی سے ماں قبل کو تائی تانی سے پہلے والے کو فتح پر زاری بطن جیسی مثالوں میں حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس میں فائل جو ہے کیا ہے مورب ہے اس میں فائل ہے نا مورب لیکن کہہ رہے ہیں کہ آخر کا جو ماں قبل ہے ماں قبل کیا ہے یہ مبنی رکھتے جائے گا با کو صحیح ہے نہیں اس لیے کچھنج ہوتا یہ زاری من زاری بانے زاری بھون باؤ کی وجہ سے ہوا لیکن یہ آخر کا ماں قبل کیا ہے فتح پر رکھا گیا زاری بطن میں زاری بطن باہت کے سگے میں آخر کا ماں قبل فتح پر مبنی رکھا گیا کیونکہ شدت اتصال کی وجہ سے کیا کیا ہے کلمے کے وسط میں آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا یہ لینہو سارا بمنزلتی وسط القلمہ کیونکہ یہ وسط قلمہ کے درجم ہو گیا اور آپ نے پیچھے پڑھا آئے وسط قلمہ کے درجم ہونے کی وجہ سے نون تاقید کا ماں قبل کیا ہو جاتا ہے وہ بھی مبنی ہو جاتا ہے نون تاقید داخل ہونے سے پورای مبنی ہو جاتا ہے لیکن نون تاقید کا ماں قبل بھی کیا رہتا ہے مبنی ہو جاتا ہے وَيُبْنَا مَا قَبْلَ تَعِتْانِسِ عَلَ الفَتْحَ اور تَعِتْانِسِ کا ماں قبل کو مبنی رکھا گیا فتح پرفی زاری بطن زاری بطن جیسی مثال میں کہا ہے با با کو فتح پر مبنی رکھا گیا لینہو سارا بمنزلتی وسط القلمہ کیونکہ یہ کیا ہو گیا وسط قلمہ کے درجے میں ہو گیا اور وسط قلمہ مبنی ہوتا ہے کیونکہ عراب جو ہوتا ہے وہ آخر میں ظاہر ہوتا ہے نہ کہ وسط میں عراب کہاں ظاہر ہوتا ہے نمبر چھے حاشہ دیکھئے نمبر چھے حاشہ میں کیا لکھا ہے وسط القلمہ یکون مبنی ہوتا ہے صحیح ہے نہیں اور عراب ظاہر ہوتا ہے آخر میں قلمہ میں نہ کہ وسط میں اس لیے آخر کے ماہ قبل کوئی مبنی رکھا گیا لینہو سارا بمنزلتی وسط القلمہ کیونکہ یہ وسط قلمہ کے درجے میں ہو گیا کما فی نون التاقیدی و یا ہن نسبتی جیسا کہ جیسا کہ آخری قلمہ جیسے کہ آخری قلمہ کے طرح ہو گیا جیسے کہ نون تاقید میں اور یا نسبتی میں ماہ قبل آخر کو فتح پر کیا رکھا جاتا ہے مبنی رکھا جاتا ہے فتح نہیں بلکہ کیا کہیں جیسے کہ نون تاقید میں اور یا نسبتی میں ماہ قبل آخر کو مبنی رکھا جاتا ہے جیسے بس کیا ہے بسری عزری بننا کیا ہے نون تاقید سے پہلے ماہ قبل کیا اس میں بھی فتح یہ بسری بسری جن یا نسبتی لگ گئے اس میں آخر کے ماہ قبل کیا ہے آخر کے ماہ قبل کو فتح ہو کہنا ہو لیکن کیا وہ مبنی ہو جاتا ہے کیوں کہ وہ لاشت کلمے میں اس کے آنے کی وجہ سے اس کے اندر سرقل پیدا ہو گیا زاری بطن یہ اس میں مغرب تھا لیکن اس کے اندر تائے آگئی تو تاکی ہو جائے سرقل پیدا ہو گیا بھاری ہو گیا اس اعتبار سے آخر کا جو ماہ قبل ہے با وہ کیا ہوگا مبنی ہو جائے گا کیونکہ عراب جو ظاہر ہوتا ہے وہ درمیان میں نہیں جا رہی ہوتا آخر میں کما فی نون تاکیدی جیسے کہ نون تاکید میں چاہے وہ سقیلا ہو یا خفیبا ہو اور یائے نسبت میں بھی کیا ہوتا ہے آخر کا ماہ قبل مبنی ہوتا ہے صحیح ہے نہیں کلام عراب میں تو آخر کا ماہ قبل جیسے کہ نون تاکید کا ماہ قبل مبنی رکھا جاتا ہے اور یائے نسبتی کو ضرورت کی وجہ سے کیوں مبنی رکھا ہوں ارے وستے کلمہ میں آگیا کیا آگیا اسی طرح بس آ رہی یہاں پر بھی وستے کلمہ میں آگیا تو وستے کلمہ میں آنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے تو اصل وجہ کس چیز پر ہے یہ وجہ جو بیان کر رہا ہے وہ اس پر وستے کلمہ پر یہ وجہ نہیں بیان کر رہا ہے کہ فتح پر فتح پر تو زارے بطل میں بیان کریں گے وستے کلمہ میں آگئے اس وستے کلمہ میں آنے کی وجہ سے مبنی ہوں گے صحیح ہے نہیں تو فتح ان پر تو نہیں ہے اس لیے بننا میں تو فتح نہیں ہے بس لیے فتح نہیں ہے تو یہ کس پر اللہ بیان ہے وستے کلمہ میں آنے کیونکہ یہ وسط کلمہ کے درجے میں ہو گیا جیسے کہ نون تعقید میں اور یائے نسبتی میں بھی آخر کے ماہ قبل کو مبنی رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی کیا ہو جاتے ہیں وسط کلمہ میں ہو جاتے ہیں یہ کس پر ہے یعنی کہاں کہہ رہے ہیں فتح کو اختیار کرنے کی وجہ یعنی کر رہے ہیں زارے بطن میں فتح کیوں رکھا گیا کہہ رہے ہیں فتح پر مبنی رکھا گیا یعنی سکل پیدا ہو گیا کہہ کی وجہ سے کچھ کا کچھ بس سمجھ رہے ہیں تا داخل ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا سکل پیدا ہو گیا تو اب سکل ہو گیا اب اس کو پھر زمم عمد دے دیتے اس سے پہلے کو تو مزید سکل پیدا ہو جاتا اس لیے کیا گیا باہ کو کیا دیا گیا فتح دیا گیا یہ نہیں باہ کو فتح دیا گیا تاکہ خفت پیدا ہو جائے وعل الفتح زارے بطن میں فتح پر مبنی رکھا گیا للخفتی خفت کے لئے تاکہ جو ہے خفت حاصل ہو جائے تو خفت کس کے لئے فتح کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے فتح کیوں اختیار کیا گیا خفت کے لئے تو اصل قائم بیان کیا گیا یہ بیان کیا گیا کہ زارے بطن میں ماں قبل تانی سے پہلے مبنی رکھا جاتا ہے صحیح ہے نہیں زارے بطن میں اس لئے کہ یہ وسط کلمہ کے درجے میں ہو گیا جیسا کہ نون تاکید کا ماں قبل اور یائی نسبتی کا ماں قبل وسط کلمہ میں ہو جاتا ہے اور وسط کلمہ میں ہونے کے ویسے وہ بھی مبنی ہو جاتے ہیں ایسی زارے بطن کا ماں قبل با یہ بھی مبنی ہو جائے گا اور علت جو ہے فتح پر مبنی ہونے کی وہ صرف زارے بطن کے لئے ہے اس کے لئے نہیں ہے بسری میں تو نہیں ہے ہے کہاں یا کہاں جات سے پہلے کسر آئے کسر آئے تو اللہ فتح پر رکھنے کس کے لئے ہے اظہارِ بطن کے لئے تو فتح پر کیوں رکھا گیا لِلْخِفَّتِ خِفَّتِ کی وجہ سے ہو گیا چلے یہ بیان ہو گیا کس کا تھا اس میں فائل تھا اس کے بعد کونسا چلے گا کس کا تھا کس کا تھا